اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سب کے ساتھ اتھینٹک شامی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو ہم بیف سے بنا کر تیار کریں گے یہ شامی کباب بہت زیادہ رشدار بن کر تیار ہوتے ہیں بہت زیادہ مزے کہ یہ شامی کباب بنتے ہیں چلیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ان شامی کباب کو پریشر ککر میں بناوں گی یہ میں نے ہاف کیجی پون لیس بیف لیا ہے اب میں بیف کا پانی ڈرائے ہونے تک بیف کو اچھی طرح سے پکا لوں گی یہ ایک ایڈیشنل سٹیپ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس سے بیف کی جو بھی مہک ہوگی وہ ساری دور ہو جائے گی اگر آپ یہ پانی ڈرائے نہیں کریں گے تو آپ کو ہلکی اسی بیف کی مہک فیل ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی میں نے اسی میں ڈرائے کر لیا ہے اب میں اس میں باقی ساری چیزیں ڈالوں گی یہ میں نے 150 گرام چنہ ڈال لی ہے جس کو میں نے آدھا گھنڈا پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا یہ اچھی طرح سے پھول گئی ہے اب میں اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈالوں گی دس سے بارہ لسن کے جوے ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا ایک میڈیم سائز کا پیاس ون ٹیبل اسپون نمک ہاف ٹی اسپون ہلدی یہ سارے سابت کرم مسالے ہیں جس کا ہم نے پاوڈر ریڈی کرنا ہے ون ٹیبل اسپون سابت دھنیا دو چھوٹی لائچی ون ٹی اسپون زیرہ دو تیز پتے ون ٹی اسپون سابت کالی مرچ پانچ کٹی لال مرچ ساتھ لونگ دو سے تین اسٹرک دالچینی کی ایک بڑی لائچی ان سارے مسالوں کو ہم نے پاوڈر کر لینا ہے یہ سارا مسالہ میں نے بنا لیا ہے اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے پریشر کک کر لینا ہے جس سے ہمارا گوشت بھی اچھے سے گل جائے گا اور دال بھی اچھے سے گل جائے گی 25 منٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی اب باقی ہے بیف بھی ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے بلکل سوفٹ ہو گیا ہے بلکل اتنا ہی ہم نے بیف کو سوفٹ کر لینا ہے دال بھی اچھے سے ہماری گل گئی ہے اب ہم اس کو میش کریں گے یہ میں نے ایک ڈنڈا لیا ہے اس کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی اس میں تھوڑا سا پانی باقی تھا آگ بھی میں نے بلکل ڈم رکھتی ہے کہ وہ بھی پانی ڈرائے ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح سے میش ہو جائے گا اگر آپ اس کو اسی طرح سے میش کر کے بنائیں گے تو اس میں بہت ہی زیادہ ریشے بنیں گے آپ اس کو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اتنی زیادہ ریشے نہیں بنتے اگر آپ کو ریشے دار شامی بنانی ہے تو آپ اسی طرح سے کوٹ کر اس کو بنائیے گا آپ اس کو سلوٹے پر بھی پیش سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور ہمارا مکسچر بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال دوں گی اب میں اس میں اپنی باقی ساری چیزیں ایڈ کروں گی یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا فائن چاپ پیاس لیا ہے دو ہری مرچیں جس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ٹو ٹی بل سپون کوکونٹ پاوڈر اس سے بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کی شامی کباب میں ایک انڈا یہ میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہمارے شامی کباب کا مکسٹر بلکل بن کر ریڈی ہو گیا ہے چلیں اب اس کے شامی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس سے بھی شامی کباب بنا سکتے ہیں میں اس سے آپ کو شامی کباب بنا کر دکھاتی ہوں تھوڑا سا مکسٹر ہم نے لینا ہے اس پر اچھے سے ہم نے پریس کر لینا ہے جو بھی ایکسٹرہ مکسٹر ہوگا وہ ہمیں نکال لینا ہے اس سے سارے شامی کباب ایک ہی شیپ اور سائز کے بن کر تیار ہوں گے اسی طرح سے میں باقی سارے شامی کباب بنا کر تیار کر لوں گی سارے شامی کباب میں نے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں چلیں ہم ان کو فرائے کرتے ہیں اوائل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے کچھ شامی کباب میں اس وقت فرائے کر رہی ہوں باقی کے میں فریز کر لوں گی دونوں سائیڈ سے اچھا سا کلر آنے تک ہمیں اس کو فرائے کر لینا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولئے گا اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سرا کے اور بہت سارے نیو اور مزے کی ریسیپیز دیکھنے کے لیے دونوں سائٹ سے اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں ان سارے شامی کباب کو نکال دوں گی آپ نے اس ریسیپی کو ایک بار لازمی ڈرائے کرنا ہے یہ بہت زیادہ مزے کی شامی کباب بنتی ہیں آپ نے لازمی ڈرائے کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تینک یو فار وچنگ اللہ حافظ